بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اور دعا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو خوش و خورم صحت مند اور خوبصورت رکھے جیسا کہ آپ تمام لوگ چاہتے ہیں ناظرین داغ بہت زدی ہوتے ہیں خاص طور پر زنگ کے داغ ان داغوں کو نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے انشاءاللہ یہ ویڈیو مکمل دیکھنے کے بعد زنگ کے داغ نہیں بچیں گے زنگ کے داغوں کو ختم کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ کو چاہیے کاسٹک یہ آپ کو کسی بھی پنسار کی دکان سے دس یا بیس روپے میں آسانی سے مل جائے گا لیکن ایک بات کا آپ نے خاص خیار رکھنا ہے اس کو استعمال کرتے وقت آپ نے اپنے ہاتھوں پر گلوز لازمی پہننے ہیں ورنہ آپ کے ہاتھ جل سکتے ہیں اس لئے گلوز کا استعمال لازمی کریں میں ایسے ہی ویڈیو نہیں بناتی پہلے میں خود اسے پریکٹیکلی کرتی ہوں اور پھر آپ سے اسے شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ کو بھی ان سے فائدہ حاصل ہو تو سب سے پہلے ہم اس باؤل میں ایڈ کریں گے پانی ایک گلاس اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے کاسٹک ون ٹیبل سپون اس کو ایک دو منٹ کے لئے ایسے ہی چھوڑ دیں یہ میں آپ کو سمجھانے کے لئے تھوڑی سی مقدار میں بنا رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو کم یا زیادہ مقدار میں بھی بنا سکتے ہیں اب آپ وہ کپڑا لیں جس پر زنگ کے داغ لگے ہوں اس داغ والے حصے کو اس پانی کے اندر دس سے بیس منٹ کے لئے ڈپ کر دیں یاد رہے میں پھر بتا رہی ہوں اس کو واش کرتے ہوئے اور اس کا استعمال کرتے ہوئے لازمی آپ کے ہاتھوں پر گلوز ہوں دس سے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں میں کپڑے کو باہر نکال لیتی ہوں میں نے اس کو باہر نکال لیا ہے اب میں اس کو اچھی طرح سے برش اور سرف کی مدد سے دھو کر دکھاتی ہوں کہ داغ ختم ہوئے ہیں یا نہیں میں اس کو واش کر کے لے کر آتی ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ داغ 98% ختم ہو چکے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی سوال ہو یا کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹس کر کے لازمی پوچھیں تینکیو سو مچ فر واشنگ اللہ حافظ